موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کے آغاز میں میں نے آج جو ہے نا وہ کچن کے اندر جو ہے نا وہ اپنے رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تیار کر کے رکھنی تھی تو بس جو فریز کرنے والے چیزیں ہیں میں نے کہا چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہوں اور آپ کے ساتھ آج کی اپنے ساری جو تیاریاں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے چنے بھگو کے رکھے تھے رات کو چنے جو ہے نا وہ میں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں صبح ہاتھ آتا ہے کہ اچھا چنے بھگو نے تھے رات کو جو ہے نا وہ دراصل بچوں کو سلاتے کرتے نا اتنی افرہ تفری بچوں کے نے مچائی ہوتی ہے کسی کو دودھ پلاو کسی کو کھانا کلاو سوتے کرتے نا بس بھول جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اکثر نہیں دا جاتی ہے تو میں نے کہا کہ چنے بھگو کے نا ان کو بوائل کر کے پیکٹ بنا کے ان کو رکھتی ہوں تاکہ جب بھی کبھی دیں بھلے یا کچھ بھی بنانا ہو چاٹ بنانی ہو تو نکالو رام سے اور ان کو جو ہے نا وہ کر لو تو بنا لو فریز ہوں گے تو رام سے نکال تو ان کو یوز کر لو تو یہاں پہ جو ہے وہ میں پدینہ لے کے آئی تھی پدینے کے اوپر سے میں نے پتے توڑ لیا اور اس کے ڈنڈے جو ہے نا وہ میں نے پانی میں راکھ دیئے ہیں اب فریش جو ہے نا پورے رمضان اس در سے جو ہے نا وہ پدینہ تیار ہو جائے جیسی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوگا اس کو باہر گملے میں لگا دوں گی تو پوری گرمیا جو ہے وہ میرا پدینہ چل جائے گا سا ساتھ دیکھ لیں آپ کو ٹپ بھی بتا رہی ہوں اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ پدینے کے سارے پتے توڑ کے ان کو دھولیا ہے ڈنڈے جو ہیں وہ میں انہیں پانی میں رکھ دیئے ہیں وہ بھی سا ساتھ یوز ہوں گے جب یہ فریش جو پدینہ ہوگا یہ ختم ہوگا ساتھ ہی جو ہے نا وہ نیا بھی تیار ہوگا میں آپ کو نا دکھاتی رہوں گی کہ پانی میں دیکھیں کیسے گھر کے اندر جو ہے نا سردین سردیاں آپ لوگ اس طرح پدینہ لگا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے نا آپ میں پالک لے کہی تھی فریش پکوڑوں وغیرہ کے لیے تو اس کے سارے ڈنڈے لگ کر دوں گی اور جس کے جو پتے ہیں نا وہ لگ کر کے ان کو اچھی طرح دھوک اس کو باریک باریک کٹ کے اس کو بھی فریز کالوں گی تاکہ رمضان کے دوران اگر کبھی پکوڑے بنا کے کھانے کا دل کرے تو آرام سے پتے اس کے نکالو فریز اور اس کو جو ہے نا وہ پکوڑوں کے اندر ڈال لو تو پھر جو ہے نا وہ سپیشل جو ہے نا وہ بزار روز تو یہاں پہ جاتا کوئی نا کوئی لاکھ دیتا ہے تو بس پالک اس کو جلدی جلدی دھو لیتے ہیں اور یہ دھنیا جو ہے یہ میں نے پہلے ہی دھوک رکھ لیا اس کو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں کہ اس کو میں کیسے فریز کر دیں اس کو خوش کر لیتے ہیں اس کو بھی کٹ کے اس کو بھی جو ہے نا وہ فریز کر لوں گی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے دھنیا کارنا شروع کر دیں دھنیا کی تو کافی دفعہ جو ہے نا وہ پہلے بھی میں ولوگز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں باقی گھر کی صفائیاں میری ہو چکی تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے املیا علو بخارے کا شربت بھی بنا کر رکھ لیا تھا چٹنی جو ہے وہ بھی میں نے بنا کر رکھ لی تھی رمضان کے لیے تو اس کا بھی جو لنک ہے نا وہ میں لگا دوں گی وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں املیا علو بخارے کی جو چٹنی ہے وہ کس طرح تیار کرتی ہوں گھر کی صفائیاں بھی ہو گی تھی کچن کی صفائیاں بھی ہو گی تھی آج بس کھانے والا رہ گیا تھا کام تو بس آج یہ بھی ہو گیا جو جو چیزیں لانے والی تھی وہ میں نے بزار سے لا کے تو ان کو جو ہے نا وہ میں آج بیگ میں ڈال ڈال کے تو ان کو سب کو فریز کر لوں گی جب تک رمضان میں چلے گا چلے گا جب ختم ہوگا پھر لا کے اور دوبارہ سے اسی طرح جو ہے نا وہ دوبارہ سے تیار کر لوں گی اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ دھنیا کٹ کے میں نے پیکٹ بنا دیا تھا اب جو پدینہ ہے اس کو میں دھو کے رکھتا ہے اس کا پیکٹ بنا لیتی ہوں میں اس کو جو ہے نا وہ گرینڈ نہیں کروں گی کیونکہ گرینڈ کر کے وہ دہی میں صرف یوز کر سکتے ہیں اگر کبھی بریانی بنانی ہو یا ویسے کائیوہ وغیرہ کچھ بھی بنانا ہو تو پتے نکالوں گی اور جب بھی اس کو دہی وغیرہ میں ڈالوں گی نا تو وہ کنڈی سوٹے کے اندر ڈال کے اس کو کوٹ کے تو بس اس میں ڈالوں گی یا ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اس کو کار لوں گی تو میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو میں نے بلینڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ اب میں پالک کو کارنے لگے تھی اس کو میں بھی میں نے اچھی طرح دھو کے رکھ دیا تھا اب اس کو باری باری کار لیتی ہوں کارنے کے بعد اس کو بھی اسی طرح جو ہے نا جیسے دھنیا اور پدینے کے پیکٹ بنائے ہیں اسی طرح اس کے بھی پیکٹ بنا کے اس کو بھی فریز ہونے کے لیے رکھتوں گی ساتھ جو ہیں وہ میرے چنے بھی ساتھ ساتھ بوائل ہو رہے ہیں تو جب وہ بھی بوائل ہوں گے ان کو تھندہ کر کے تو ان کے بھی پیکٹ بنا کر رکھ دوں گے تو اچھی خاصی ان سارے کاموں میں جو ہے وہ محنت لگتی ہے اچھا جی پکوڑوں کے اندر تو فریش پالک جو ہے اسی کا مزا تھا یہاں سے فریش اس طرح کے پتے یہ بھی مل جاتے ہیں فریش ہوئے ہوئے لیکن یہ جو فریش پالک کا ٹیسٹ ہے یہ الگ ہوتا ہے اس کے بعد میں شملہ مرچ لے کے تھے یہ میں تین کلر کی شملہ مرچ لے کے تھے ان کو بھی نا شملہ مرچ بھی اچھی خاصی مہنگی ہوگی تو اس کو بھی کٹ کے اور اس کے پیکٹ بنا کر فریش کر لیتی ہوں جب کبھی پیزے میں ڈالنے ہو پاستے میں ڈالنے ہو یا سلاد وغیرہ میں ڈالنے ہو تو اس کا پیکٹ بنا پڑا ہوگا اگر فریش میں پڑا پڑا نا یہ ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ خراب ہو جاتے تو فریش ہوگا تو خراب بھی نہیں ہوگا اور جو ہے نا اس کا جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی یہ کام آ جائے گا جی بیٹے اوکے بیٹے اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ میں تین کلر کی شملہ مرچ لے کے آئی تھی تو بس اس کو جو ہے نا اسے کاٹ لیا میں نے باریک باریک اگر رمضان کے دوران پیزا بنانا ہوگا پاسا کچھ بھی بنانا ہوگا تو میں اس کو یوز کر لوں گی اگر کوئی سلاعت وغیرہ میں ڈالنا ہو تو ایک ایک لے کے تھی تو بس یہ پیکٹ تھوڑا بڑا تھا تو میں نے ایک پیکٹ کے اندر ایک سائٹ پہ یلو اور ایک سائٹ پہ گرین ڈال دی تھی میں نے اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑی جگہ کی بھی سیو ہو جائے گا اور ظاہرہ بھی ایک پیکٹ جو ہے وہ کام بنے گا تو اس طرح اس کو میں نے سیو کر لیا تھا اور ریڈ کو جو ہے وہ الگ سے ڈال دوں گی تو یہ بھی زیپ لک بیگ میں پیک کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسری بھی پیک کر دیتی ہوں جنے میرے بوائل ہو چکے ہیں ان کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو جیسی وہ تھنڈے ہوتے ہیں ان کے بھی پیکٹ بنا کے تو ساتھ ہی جو ہے وہ بھی فریز کر دوں گی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میری تیار ہو جائیں گی تو رمضان کی جو یہ تیاری ہے نا یہ بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گی اچھا یہاں پہ چنے میرے تھنڈے ہو چکے تھے تو ان کو جو ہے نا وہ میں شاپروں کے اندر ڈال لیتی ہوں تھوڑے سے چنے جو ہے وہ میں نے بوائل نہیں کی ہے وائٹ کیونکہ میں چاولوں کے اندر یہ سالن کے اندر بوائل کر کے نہیں ڈالتی ایسی اس کو بگوئے پڑے ہوں نا رات کے تو بڑے اچھے سالن بہت مزے کا بندہ ہے اس کو ایسی جو ہے وہ میں ڈال لوں گی تو یہ جو بوائل چنے ہیں ان کو میں زپ لاک کے اندر ڈالتی ہوں دوسرے کو جو ہے نا وہ میں الگ سے کسی اور شاپر میں ڈالتی ہوں تاکہ مجھے پہچان رہے کہ بوائل کون سے چنے ہیں اور جو بوائل نہیں کی ہوئے وہ کون سے چنے ہیں تو بس یہاں پہ جو دوسرے چنے ہیں ان کو الیدہ کسی اور شاپر میں ڈال لیتی ہوں تو مجھے ان کی پہچان رہے گی رمضان کے دوران کبھی بھی سالن بنانا ہو یا چاول بنانے ہو چاول بنانے کا دل کرے تو یہ والا پیکٹ آرام سے نکالوں گی اور اس کے جوہنا وہ کھانا یا سالن جو بھی بنانا ہوگا وہ میں بنا لوں گی اور اسی طرح جو بلیک چنیں بوائل کی ہیں ان کا بھی الگ سے پیکٹ بنا لیتی ہوں اور ان کو بھی الگ رکھ دیتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جوہنا وہ میرے سارے پیکٹ تیار ہو چکے تھے جو فریز کرنے والے ہیں ان کو جوہاں وہ اب میں فریج میں رکھتی ہوں فریج بھی دیکھیں میرا ماشاءاللہ سے صاف سترہ نیٹ کلین تھا تو بس سارے پیکٹ جوہاں سے فریج میں جوڑ کے رکھ دیتی ہوں جگہ کی بھی بچت ہے ٹائم کی بھی بچت ہے رمضان میں اور بار بار بزار جانے کے چکروں سے بھی بچت ہے تو بس یہاں سے نکالوں گی جو جو چیز جس دن بنانی ہوگی وہ میں بنا لوں گی آپ کو میرے چینل پہ جوہنا وہ فریج چیزوں کی کوئی بھی آئیڈیاز نہیں ملیں گے کیونکہ نہ تو میں فریج چیزیں کھاتی ہوں نہ میرے ہزمن کھاتے ہیں تو ہم جوہے وہ رمضان میں بہت کم کوشش کرتے ہیں اگر کبھی دل کرے گا بھی تو پکوڑے بنا لیں گے یا سموسے اور رولز وغیرہ وہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں بنتی ہیں اچھا جی ساری چیزیں جو ہیں وہ فریج کرنے کے بعد اب جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی بوندی یا آپ اس کو پھلکیاں کہہ لیں بیسن کی وہ بنانے لگی تو بیسن کے اندر میں نے نمک اور ہلکی سی مرچ ڈال کے اس میں میں پانی ڈال کے تو اس طرح چھاننی کی مدد سیاہ سے میں اس کی بوندی بنا لوں گی اور دہی بھلوں میں استعمال ہو جائے گی بہت مزیقی لگتی ہیں دہی بھلے میں تو بس بھلے وغیرہ میں نے نہیں بنائی بنا بس یہی بوندی ڈال لیتے ہوں اس سے بھی بہت مزیقی جو ہیں وہ دہی بھلے جو بھی کہہ لیں اس کو بہت مزیقی بان جاتے ہیں تو بس یہ والا میرا کام رہ گیا تھا یہ بھی بنا ہوگا میری زیادہ تر کوشی ہوتی ہے کہ افتاری میں جو ہے نا فروٹ چارٹ وغیرہ بنایا جائے زیادہ سیادہ اور دہی بھلے وغیرہ بنایا جائے اس طرح کی چیزیں فرائی چیزیں جو ہیں وہ میں بہت کام بناتی ہوں اور آوائیڈ کرتی ہوں چیزوں سے میری اتنی بڑی فیملی ہے نہیں میں ہوں یا میرے ہزمین ہیں بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بھی چھوٹے ہیں تو بس ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے اچھا جی زیادہ بڑی فیملی ہو بنایا جائے بھی مزا آتا ہے اور کوئی نہ کوئی تو کھا لیتا ہے اسی بہانے بندہ لوگ کسی کی فرمائش پہ بنا لیتا ہے لیکن میری ہزمین نے نہیں کھانا ہوتا میرا تو دل کرتا ہے لیکن پھر جب انہوں نے نہیں کھانا ہوتا پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ خود کے لیے کیا اتنی محنت کریں تو اس لیے میں فرائیڈ چیزیں ذرا کم ہی بناتی ہوں تو بس یہاں پہ ساری بندی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس کو بھی پیکٹ بنا کے الگ سے جو ہے وہ اس کو رکھ دیں گے اور سارے رمضان میں جتنی در یہ چلے کی چلے گی اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ میں بنا لوں گی اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ میری ساری بندی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو بھی ایر ٹائٹ بیک کے اندر ڈالتی ہوں اور اس کو چاہے تو آپ نارمل فریج میں رکھ دیں فریز کرنے کے ویسے اس کو ضرورت نہیں ہے تو بس اب اس کو جو ہے نا وہ ایر ٹائٹ بیک میں رکھتے ہوں اور اس کو بھی جو ہے وہ رمضان کے لیے سیو کر لیتی ہوں یہاں پہ اچھا جی تو یہ تھی میری آج کی رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک اور ویڈیو مزیدار سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دینجات ملتی ہوں بہت جلدی آپ کو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ